السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے ایک نیا وزیفہ حاضر کر لائی ہوں یہ وزیفہ کسی کی محبت کو حاصل کرنے کا وزیفہ ہے یعنی اسلامیک پریئر to get your love اگر آپ کسی سے نکھا کی نیت رکھتے ہیں تو بھی اس عمل کو کیجئے کسی غلط مقصد کے لیے اس عمل کو قطع نہیں کیجئے گا یہ محبت کا وزیفہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت چھوٹا سا وزیفہ ہے بہت آسان وزیفہ ہے اس کو آپ نے اپنے روز کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس کے اثرات دیکھنا شروع ہو جائیں گے اس وزیفہ کے ذریعے اپنی محبت کو واپس پائیں اور نکاح کرنے کے لیے ان کے من میں راز کی ڈالیں اپنے لیے محبوب کے من میں اور دل میں محبت پیدا کریے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے محبت جتائے اگر آپ اپنے محبوب سے سچی محبت کرتے ہیں اور نکاح کی نیت ان کی طرف رکھتے ہیں تو یہ وزیفہ لازمی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا یہ دعا بہت اثردار ہے اس دعا کے اس وزیفے کے ذریعے آپ اس شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں جس سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شخص خود آپ کے پاس آ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا آپ کو ہر وہ خوشی دے گا جو آپ اس سے امید کرتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں بہت آسان وزیفہ ہے تو دن بھر میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی روز کی عادت بن جائے گی آپ کو جب بھی وقت ملے یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگنے والا ہے یہ وزیفہ جتنا ہی چھوٹا اور آسان ہے اتنا ہی اثردار بھی ہے چلیے میں آپ کو اس وزیفے کے بارے میں بتانا شروع کرتی ہوں لیکن شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسلامنگ وزیفہ اینڈ دعا کو پہلے سبسکرائب ضرور کر لیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وزیفے سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے مند چاہی محبت کو حاصل کر سکے اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہو بے فکر ہو کے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ جل سے جل آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی چلیے وزیفہ شروع کرتے ہیں وزیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے اتمنان سے تازہ اول وضو بنا لینا ہے وضو بنانے سے کیا ہوتا ہے شیطان آپ کو برگلاتا نہیں ہے تاکہ آپ کا دھیان آپ کے محبوب کی طرف لگا رہے اور آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے صرف اس عمل پہ ہی رہے کے بعد آپ نے سب سے اول درود اے پاک سات مرتبہ پڑھنی ہے آپ کوئی بھی درود اے پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو اس کے بعد آپ کو سات مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر چالیس پڑھنی ہے میں ایک بار پھر سے دھور آ دیتی ہوں یہ آپ کو سات مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کے دوران یہ خاص خیال رکھئے گا یہ آپ کا دل اور دماغ ذہن اپنے محبوب کی طرف رہے اب آگے آپ کو پھر سے سات مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے جو درود شریف آپ نے اول میں پڑھی تھی وہی درود شریف سات مرتبہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اب اللہ سے خوب اجازی سے بڑی گزارش سے اپنے مقصد کے لیے یعنی اپنے محبوب کے دل میں اگر محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے خوب دعائی کیجئے اور نکاح کے لیے اجسپاب ہر وہ شخص بن جائے جو لوگ راستے میں پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کے محبوب کے ساتھ آپ کے نگاہ کے حق میں ہو جائے یہ وظیفہ آپ روز کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا نتیجہ مشکل سے ایک ہفتے یا دو ہفتے میں نظر آنے لگ جائے گا زیادہ وقت اس کو پڑھنے میں نہیں لگنے والا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی ایک بار پھر سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا الویدہ لیتی ہوں دوستو آگے ایک اور وظیفہ آپ کے لئے لے کر آؤں گی تب تک خیال رکھئے اللہ حافظ